پتا رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام سنائے آپ نے میں نے اس ساتھ میں بولو کون سے نبی کا نام لیا میں نے نو سو پچاس سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا بولو سبحان اللہ کتنے سال اللہ نے فرمایا وَلَقَدَا رَسَلْنَا نُوحًا مِلَا قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمَ الْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نوح کو تو کوئی دیکھے کتنے سال کام کیا نو سو پچاس سال دعوت و تبلیغ لا الہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کتنے سال تک آواز لگائی بہت مارے گئے بہت مارا میرے پیاروں میں صحیح کہتا ہوں بھگوان پر والو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا بہت مارا کیسا مارتے تھے میں آپ کو بتاؤں حضرت نوح علیہ السلام کے لئے بڑی کوچھڑی لائی جاتی تھی بڑا کپڑا لائی جاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کپڑے میں ڈالا جاتا تھا آگے سے گھاٹ ماری جاتی پیچھے سے گھاٹ ماری جاتی سو جوان ادھر کھڑے ہوتے سو جوان دس قدم دور کھڑے ہوتے یہ حضرت نوح کو لاتوں سے مار مار کے وہاں لے جاتے وہ لوگ لاتوں سے مار مار کے یہاں پہ لے کر آتے اتنا مارتے اتنا مارتے اٹھا اٹھا کے زمین پر پتکتے ان کو یقین ہو جاتا اس لیے کہ وہ جو گھون میں لپتے جاتے تھے اس میں سے خون کے کترے تپکتے تھے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب نو بچے نہیں ہے تو زور سے پتک کے چلے جاتے تھے آسمان سے حضرت جبرائیل آتے تھے دھاٹوں کو کھولتے تھے حضرت نو کو باہر نکالتے تھے اور جنت کے نہر کے پانی سے دھلایا کرتے تھے اور حضرت نو کہتے تھے جبرائیل بہت مارا مجھے جبرائیل ان لوگوں نے بہت مارا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا حضرت جبرائیل کہتے کچھ بھی نہیں جب لوگوں نے مارا آئے جاؤ ان کے گھر پہ جا کے اعلان کر دو لا الہا ایسا کتنے سال تک چلا کوئی برداشت کر سکتا نو سو پچاس سال کے بعد حضرت نو نے ہاتھ اٹھائے اللہ میں ہار گیا کیسا سوچن نبی کا دل ٹوٹا ہوگا اللہ میں ہار گیا اللہ تجھے عذاب بھیجنا بھیج دے اللہ ان کو برمات کر دے اللہ میں ہار گیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا فَدَعَ رَبَّا أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ وَقَالَ نُوحُ الرَّبِ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا حضرت نو علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا اللہ تجھے جو عذاب بھیجنا بھیج دے اللہ نے کیا فرمایا میرا عذاب آئے گا آپ کو معلوم ہے بولو نا حضرت اللہ نے کیا فرمایا میرا عذاب آسمانوں سے بولو 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 آسمانوں سے پانی آئے گا زمینوں سے پانی آئے گا پہاروں سے پانی آئے گا گاٹیوں سے پانی آئے گا دریا سمندروں سے پانی آئے گا اللہ نے کہا میری کسا میرے دو اتنا پانی لاؤں گا کہ ان کے گھر کے برطن بھی پانی سے بھروں گا اور اسی پانی سے ان کے گھروں کو ڈبا کے ختم کر دوں گا آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایک چانس دیا حضرت نوکوں کا کشتی بنا لو کشتی بنا لو جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا بولو سبحان اللہ اور جو باہر نکلا وہ کھلنا نے فرمایا وَسْنَعِلْفُ الْقَبِعَائِنِنَا وَوَحِيِّنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مَرَقُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی ابھی کشتی بنا لو اور جو تمہاری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا جو باہر نکلا وہ آپ کو صرف ایک بات بتانا ہے آج کچھ لوگ ایسے ہیں اس لئے مجھے بتانا ہے آپ سن رہے ہو نا حضرت نوکہ علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کا عذاب آنے والا بولو دوسرے دن صبح میں اللہ کا عذاب اور حضرت نوکہ ابھی بھی اس سب کو سمجھا رہے ہیں کل عذاب آئے گا کل آسمانوں سے پانی آئے گا کل ضمینوں سے پانی آئے گا کل شمندروں سے پانی آئے گا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ جو بیٹھ جائے گا وہ بج جائے گا جو باہر رہے گا وہ آپ کو مانو میں تین جوان کتنے بھائی اُتھ زمانے کے جوان لمبے چوڑے ہٹے ہٹے تین جوان حضرت نو کے پاس آئے سننا ان کی بات سننا کہا نو کب آزاب آنے والا یہ مانتے تو نہیں تھے کہ نبی ہے آ کر کہتے کب آزاب آنے والا حضرت نو علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلو جوانوں کو کہا روتے روتے کہا تم تو میرے بچوں کی طرح ہو کل صبح میں آزاب آ جائے گا آ جاؤ نا میری کھشتی میں بیٹھ جاؤ ان تینوں نے حضرت نو کو دھکا ماتا اور کیا کہا آزاب آئے گا نا پانی آئے گا نا کہا یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا اس پر ہم نے ہمارا گھر بنایا ہے یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اللہ نے اور یہ کہا کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے اور کہا چار مہینے کا انتظام کیا ہے اوپر کتنے مہینے کا بہت اونچا پہاڑ ہے کہا اس اونچے پہاڑ پہ ہم نے چار مہینے کا انتظام کیا ہے چار مہینے تک ہم کو کھانا بھی ملے گا چار مہینے تک ہم کو پانی بھی ملے گا چار مہینے تک ہم کو کپڑے بھی ملیں گے ارے بولتے ہیں اللہ کو بول آزاب بھیجے اللہ کتنا پانی بھیجے گا ارے ایک لیول بھیجے گا دو مالے تک بھیجے گا تین ملجل تک بھیجے گا اللہ پہاڑ کی چھوپی تک چھوڑی پانی بھیجنے والا حضرت نو نے بہت سمجھایا اللہ کو چیلنج بولو مت کرو مت کرو لیکن آیا ہے دوسرے دن اللہ کا عذاب آیا ہے بولو اللہ کا عذاب باروے پارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرا عذاب آ گیا آسمانوں سے بولو نا پانی آ گیا زمینوں سے پانی آ گیا سمندروں سے ارے اتنا پانی آیا حضرت نو کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھی در ادھر ہونے لگی بھئی کشتی تو خودی بنائی تھی بڑی کشتی بنائی تھی لیکن کشتی در ادھر ہونے لگی حضرت نو نے روتے روتے کہا اللہ میرے کشتی بھی ڈوب رہی ہے اللہ نے کہا میرا نام لے لے کنارے تک پہنچا دیں اللہ بول اسمان اللہ نے کیا فرمایا وَقَالَ وَقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نو کشتی میں بیٹھ جاؤ تمہارے مہدنے والوں کو بٹھا دو اللہ ہی کے نام سے کشتی چلے گی اللہ ہی کے نام سے کشتی کنارے پر آئے گی وہ تین جوانی کہاں پہ گھر بنایا تھا آئے اور دیکھا کہ پانی آرہا چاروں طرح سے پانی آرہا اور تینوں نے ایک دوسرے پر اشارہ کیا چڑو پہار پہ چڑو ہاں ان کے بس طاقت تھی ہمتی پہار پہ چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے کنانے پر پہنچ گئے چوٹی پر پہنچ گئے اب پانی آیا سمجھو پاؤ پہار تک آ گیا پچیس پرسن پانی آ گیا وہ اوپر سے دیکھ لیں پچاس پرسن پانی آ گیا اور تھوڑا پانی آ گیا پھر پانی آ کے رکھ گیا وہ تینوں سور سور سے ہسنے لگے نوکہ ہے نوکہ ہے ان پر بتا دو تیرے اللہ نے پانی بھیجا مگر تیرے اللہ کی حمد ختم ہو گئی ہم تو آرام سے اس لئے کہ پانی آیا پہار کے آدھے آیا پہار کے پونے آیا مگر پہار کی چوٹی تک پانی اب تینوں آرام سے ارے بولو تینوں پہار پر پہار کی چوٹی پر تینوں آرام سے کھانا وانا کھائے جو کھانا ہوا کھائے اور کہا فکر کی کوئی بات نہیں چار مہینے تک کھانا ہے چار مہینے تک کھانا ہے فکر کی کوئی بات نہیں کھانا کھائے کھانا کھاننے کے بعد ایک کیا بولتا اے میرے کوئی زور کا پیشاب آیا ہے تو اس زمانے میں ٹوئیلیٹ باتروم تو نہیں تھے بھئی پہار کی کنارے چلا جا کر لے پیشاب تو کہا میں وہ کنارے جا کے پیشاب کرتا تو دوسرا کہتا میرے کو بھی آیا ساتھ میں چلتے تو تیسرا کہا جا رہے میرے کو بھی پیشاب آیا کھانا پانی تو میں نے بھی کیا اب تینوں پہار کے کنارے پر کھڑے اے بھگوان پوروالو کان کھول کر سننا تینوں پہار کی چونٹی پرے اللہ کو اپن چیلنج کیا پیشاب کرنے کے لئے تینوں کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے پیشاب کرنہ شروع کیا اللہ نے وحی سے پانی کو شروع کیا پانی کو شروع کیا وہی بدبوالا پانی وہ ناپاک پانی وہ گھنڈہ پانی اللہ گھما تا رہا اللہ پانی کو دھوڑا تا رہا یہاں تک کہ پیشاب میں یہاں تک ڈوب گئے کہاں تک ڈوب گئے گلے تک ڈوب گئے تو اللہ کی آواز آئی میرے بندوں مجھے کمزوڑ سمجھا تھا تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین کے پانی سے تمہیں برباد کروں گا اللہ نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا میں دریا کے پانی سے برباد کروں گا اللہ نے کہا میں اللہ ہوں میں آسمان زمین دریا کا موتاج نہیں میں نے تمہارے اندر سے پانی نکالا اور تمہیں برباد کر دیا اور مجھے کوئی روپنے والا تینوں کی تینوں پیشاب میں ڈوب گئے کیوں اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات بچائیں لیکن میں سب کچھ کر سرتا اللہ کون ہے میرے دوستو